ختم نبوت ختم نبوت الحمدللہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم ناموس رسالت کے پہردار ہیں اور جب تک دم میں دم ہیں جان میں جان باتی ہے یہ حکومت کچھ بھی کر لیں یہ ہمارا کچھ نہیں اکھار سکتی ہمیں تم نے لوٹا ہم خاموش رہے تم نے ہم پہ ظلم کیا ہم نے صبر کیا لیکن بات اب میری ذات کی نہیں آئی بات میرے گھر والوں کی ذات کی نہیں آئی مسلمانوں تمہیں یہ نہیں معلوم کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اب بات آگئی ہے تحفظ ناموس رضالت کی اب بات آگئی ہے عقیدہ ختم نبوت کی جب ہمارے علماء ایل سنت قائدین ایل سنت ہمیں کال کریں گے ہمیں گھر بار چھوڑ کر اولاد چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر علماء کی کال پر دھرنوں میں آجائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علی کے رسول اللہ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے ایک منظم سازش کے تحت منظم منصوبے کے تحت بہت زیادہ یہ سازش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اور اس بات کو بہت زیادہ پھیلائے جا رہا ہے کہ جیسے ہم ویسے ہی شور کر رہے ہیں ختم نبوت کے معاملے پر ہم نے کچھ نہیں کیا اوہ بھائی سیدھی بات ہے کہ پاکستان میں بالخصوص ختم نبوت کے معاملے پر عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ علماء اہل سنت نے ہی کیا ہے جس کو نہیں پتا وہ ہماری تاریخ پڑھ لے کہ جس جس موقع پر کوئی دجال آیا ہے کوئی قذاب آیا ہے ہمارے علماء نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ شاہینِ تحفظِ ختم نبوت مفتی محمد امین قادری اتاری صاحب کہہ دو سبحان اللہ انہوں نے ماشاءاللہ ختم نبوت کے موضوع پر بہت زیادہ کام کیا ہے اس بات سے اندازہ کریں انہوں نے تقریباً اکتیس علماء اہل سنت کی اٹھاسی کتاب ہے کتنی ایٹی ایٹ اٹھاسی کتابیں اور رسائل آٹھ ہزار چھہ سو چھہتر شفات پر مشتمل کتنے آٹھ ہزار چھہ سو چھہتر شفات پر مشتمل ان کتابوں پر مشتمل انہوں نے سولہ جلدیں لکھی ہیں عقیدہ ختم نبوت پر زیارت کرنا چاہیں گے سولہ جلدوں کی کرنا ہے بھئی کیمرے والے بھی زرہ تیار ہو جائے یہ سولہ جلدیں رکھی ہوئی ہیں عقیدہ ختم نبوت پر سولہ جلدیں سامنے دیکھ لیں سامنے دکھائی جا رہی ہے بیٹھے بیٹھے یہ ہم نے اسمڈی کیوں لگائی ہے آپ کی سہولت کے لئے لگائی ہے کتنی جلدیں سولہ جلدیں رکھی ہوئی ہیں جو اٹھاسی کتابیں جس میں شامل ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اتنی ساری جلدیں لکھنے کے لئے انہوں نے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں کہاں کہاں گئے ہوں گے کتنی محنت کی ہوگی یہ ایسے ہی نہیں ہوتا یہ جو آج الحمدللہ عوام اہل سنت میں یہ جو جذبہ اور یہ جو کرنٹ ہے نا یہ خدا کی قسم یہ علماء کا فیضان ہے کہ آج علماء کرام کی اتنی انتھک محنتیں ہیں اور اس کا صلح ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ایسی محفلیں سچتی ہیں تو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں اور اپنی تحقیقی گفتگو سے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دے کر چلے جاتے ہیں ورنہ آپ کے ہمارے جیسے لوگ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا تھا کہ بھائی یہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کا ہمارا ایک مقصد ہے کیا مقصد ہے یہ بتائیے کہ ختم نبوت کا دفاع کون کرتا ہے مطبع کرنے کا ذہن لگتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے دفاع کون کر سکتا ہے دفاع وہ کر سکتا ہے کہ جس کو پہلے عقیدہ ختم نبوت پتا ہو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان تو الحمدللہ ہر مسلمان کا ہے لیکن اس کی بیسکس کیا ہے اس کی سنسٹیوٹی کیا ہے اس کی حساسیت کیا ہے اور جو منکرین ختم نبوتیں وہ کیا غلاقات پھیلاتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے کون کون سے وہ نکتے ہیں کہ جس کے سمجھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کو کہے پپا یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے تو پپا شرم سے مو جھکا لے کہ جس نبی کا قلمہ پڑا ہے ان کی ختم نبوت کے بارے میں کچھ نہیں پتا کیا زندگی ایسے ہی گزار دی ایسے نہیں چلے گا تو میں کونفرنس جب سجانے کے لئے ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی تو ہم نے میری سب سے بڑی نیت یہ تھی کہ آج کل کی نوجوان نسل کہ جن کو بنیادی عقیدہ نہیں پتا ان کو اللہ کرے کہ یہ عقیدہ ہے ختم نبوت یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے اللہ کرے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے بھئی ہم مسلمان اس لئے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لئے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ جو ایک مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے اور اللہ کے دیگر انبیاء اور ان کے رسول اور محبوب کے صحبہ کرام ان کے اہل بیت اتحار اور اللہ کے اولیاء کے بارے میں جو ضروری معلومات ہونی چاہیے دی کیا آج ہمیں ہے ایسی معلومات جب تک ہمیں یہ باتیں پتا نہیں ہوں گی ہم اس کا تحفظ کیسے کریں گے اللہ معاف کرے آج کل کہ یہ یونیورسٹی کے لونڈے دیکھیں میں لونڈے سب کو نہیں بولا یہ میں ان کو لونڈے بولا ہوں کہ ماذ اللہ جن کو کلمہ تو صحیح پڑھنا نہیں آتا ڈیبیٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی اسکولر نہیں ہے تو یہ یونیورسٹی کے لونڈے دنیاوی مثالیں دے کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے اللہ معاف کرے کہ علماء علماء کو کچھ نہیں پتہ یہ زیادہ علم بنے ہوئے تو یہ علم نہیں ہے یہ جاہل ہے کون ہے جاہل ہے تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا اور یہ نیو جنیورشن ہے ان کو تھوڑا اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ جسے مثال کے طور پر ایک پلمبر ہے پلمبر یا ایک کارپینٹر ہے کارپینٹر سمجھتے ہو بڑھائی لکڑی کا کام کرنے والا اب بڑھائی کارپینٹر میں کارپینٹر تو نہیں ہوں مجھے نہیں پتا اب کوئی کارپینٹر کام کر رہا ہے بڑا ایکسپرٹ آجمی ہے میں اس کو کہوں بھائی ایسے نہیں کٹے گی یہ یہ کینچی سے کٹے گی وہ کہے گا حافظ صاحب خیریت تو ہے کیا ہو گیا آپ کو کارپینٹر میں ہوں ہاں نہیں میں نے فلا مندے کو دیکھا تھا وہ کینچی سے کارٹا تھا بھائی اس نے آپ نے دیکھا تھا آپ نے اپنے آخل سے فیصلہ کیا لیکن میں نے یہ کام سیکھا ہوا ہے میں نے اس کی پڑھائی کی ہے تو یہ علماء کرام جو آٹھ آٹھ سال نونو سال دس دس سال بیس بیس سال علم دین پڑھتے ہیں تو یہ بتانے کے اہل ہیں دین کی باتیں یہ جاہل لوگ یونیورسٹی کے لانڈے ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ سوشل میڈیا وار ختم ہونی چاہیے اور میں آپ سے بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کم سے کم آپ حباب اور اس وقت سوشل میڈیا بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنا لیں کہ ہم نے اپنے کسی عالم کی توہین نہیں کرنی کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء کی توہین بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے اللہ مان الحفیظ اللہ تعالی ہمیں علماء کبہ عدب بنا دے ایک تو عالم کا عدب اور ایک علم دین کا عدب یہ دیکھیں پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ مدنی ماہول سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں خدا کی قسم میں تو میں تو ان کے قدموں بیٹھنا اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں مجھے کبھی اسلامی بھائی ملتے ہیں یا کہیں مجھے دعوت دیتے ہیں کہ یار کسی شہر میں کہ آپ ہمارے فیضان مدینہ میں خوش ہو کر جاتا ہوں کس نیت سے کہ یار یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تو کن کی دعائیں لگیں گی یہ تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو اس پر کیسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے ہاں اللہ اکبر کبیرہ تو ایک تو یہ نیت کریں کہ آج کے بعد سوشل میڈیا پر کسی عالم کے خلاف کسی اہل سنت کے عالم کے خلاف ہمیں ایک نکتہ بھی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کی آواز پتہ نہیں آپ نے دل میں بولا ہے انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں اس وقت جا رہی ہے محفل اوفیشل اپنا فیس بک کے ذریعے تو آپ نے ذرا ایسی انشاءاللہ کی صدا لگائیں کہ پوری دنیا میں جو جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ بھائی الحمدللہ کم سے کم ہم تو نہیں ہے یہ انارکی پھیلانے والے یہ آپس میں محبت تو باٹھ نہیں سکتے کم سے کم فساد پھیلانے والے بھی ہم نہیں ہیں اور کیوں نہیں باٹھ سکتے محبت محبت بھی ہم ہی باٹھتے ہیں الحمدللہ اس سے بڑی محبت کا کیا ثبوت ہوگا کہ علماء کا ایسا گلدستہ اور آج آشکان مصطفیٰ کے ایسی خوبصورت چہرے ایسے چمکتے چہرے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے الحمدللہ آپ احباب کے لیے لنگرِ آلہ حضرت کا کسیر احتمام ہے تو امیج امید ہے انشاءاللہ کہ آپ جتنی دل جمی سے بیٹھے ہیں آخر تک انشاءاللہ چونکہ کل اتوار ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے بندہ دن میں کام کاش کر کے تھک جاتا ہے پھر بولتا ہے کہ یار چلو شرکت ہوگی نا نہیں یہ جو رات ہے نا یہ انشاءاللہ 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 ہماری بخشش کے لیے کام آئی کیونکہ تاجدارِ ختمِ نبوت کے لیے وہ کلا جو تھے انہوں نے اپنے طور پر کام کیا جس کو اللہ نے توفیق دی جو علماء تھے وہ کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن عوام بولتی ہے ہم کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں ختمِ نبوت کے لیے تو ہم ختمِ نبوت کے لیے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اپنے اطراف والوں کو سمجھائیں کہ عقیدہ ختمِ نبوت کیا ہوتا ہے اور پھر جب عقیدہ ختمِ نبوت سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمیں دفاع کرنے کا بھی پتا چل جائے گا کہ اب کوئی عقیدہ ختمِ نبوت پر انگلی اٹھائے تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج بزریا قرآن دازی دو ٹکٹ مدینہ پاک کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا ذرا اچھا آگے والے الگ ہی ہوتے ہیں پیچھے والے تھوڑے کمزور لگتے ہیں سارے بولے سبحان اللہ اور کاروان بابا انٹرنیشنل کی جانب سے جو بغداد شریف کے ایک کاروان لے کر جا رہے ہیں میری بھی حاضری ہے کاروان بابا کے ساتھ حافظ عیسن قادری بھی ہیں سید فرکان قادری بھی ہیں تو کاروان بابا کی طرف سے ہمارے حماد بھائی کی طرف سے خاص طور پر حاضری میں محفن کیلئے دو بغداد شریف کے ٹکٹ بھی ہیں اور اور بھی اہباب اگر کاروان بابا کے ساتھ سفر کرنا چاہے تو باہر یہ سامنے ہی ان کا سٹال لگا ہوا ہے آپ اہباب ضرور ان کے سٹال پر جا کر معلومات لیں تو انشاءاللہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ حفیق سفر بنیں گے میں